بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم ملو اگ علی مقانتکم انی عاملن فصوفا تعلمون من تکون لہو آقبت اغدار انہو لا یفلخ الظالمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا جُؤْمِنُ اَحَدُكُمَ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّا إِلَيْهِ مِنْ بَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن وَلَا ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سامین قرآن عزیز کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے اور بہت سارے مقام پر جہاں اللہ نے فرمایا نے قل میرے نبی یوں کہہ دو فرما دو آگے بتا دو اللہ پاک وہ بات آگے لوگوں تک حضور کی زبانی پہنچانا چاہتے جس طرح اگر یوں ہوتا کہ اللہ احد اللہ ایک ہے تو توحید کی بات تو پھر بھی ہو گئی تھی لیکن اللہ نے فرمایا قل میرے نبی تم جو فرما دو اللہ احد اللہ ایک ہے تو توحید بھی قابل قبول وہی ہوگی جو آقا کی زبان سے نکلے گی قل ہو اللہ احد تو یہاں فرما دیا گیا قل میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو لوگوں عمل کرو اپنے اپنے مقام پر اور میں بھی کر رہا ہوں ان قریب پتا چلے گا کہ آخرت کا انجام بہتر کس کے لیے ہوتا ہے اور ظالم تو کبھی فلا نہیں فاتح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ترغیب دے رہے ہیں اور اس دور میں یا ہم سے پہلے کچھ فرقے ایسے بھی پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ محض ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے لیکن قرآن نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا آمنوا آگے وعملوا صالحہ آمنوا وعملوا صالحہ ایمان اور آمال صالحہ تو ایمان اور آمال صالحہ کی ترغیب فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں اے ملی اے ملی اے ملی مشکار و دیگر کتب کے اندر حدیث آ رہی ہے کہ میری بیٹی عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے اور سیدانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی لاج رکھی عمل کے اندر کمی نہیں آنے دی تو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ تُو میری بیٹی ہے اور قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہو اور دامن تیرا آمال سے خالی ہو عمل کرو عمل کرو عمل کرو حضرت ربیعہ ابن قاب مسلم میں حدیث آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی اریدو مرافقت کفیل جنہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں آپ کی خدمت مجھے نصیب ہو رہی ہے کبھی لوٹا بھر کے دیتا ہوں کبھی آپ کو تقیہ اٹھا کے دیتا ہوں کبھی آپ کو مسواک اٹھا کے دیتا ہوں کبھی آپ کو نالین پاک اٹھا کے دیتا ہوں منتظر رہتا ہوں کہ آپ حکم فرمائیں اور میں دوڑوں اس کام کے لیے جس طرح یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں اور خدمت کرتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہی خدمت مجھے جنت کے اندر بھی نصیب ہو جائے مسلم شریف کی حدیث حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی یہی خدمت مجھے جنت کے اندر نصیب ہو جائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ نصیب ہو جائے گی اور آپ میرے پاس ہی رہیں گے لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے علیکہ علیکہ بے کسرت سجود نماز زیادہ پڑھنی ہے عمل زیادہ کرنا ہوگا جب عمل کریں گے تو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ آپ کی اور میری مرافقت اسی طرح جنت کے اندر بھی فرما دیں گے جنت کے اندر بھی ہاں مل جائیں گے تو عمل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اَوْلَ النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ سَلَاطَمْ جو زیادہ درود پڑے گا میری ذات پر وہ قیامت کے دن میرے قریب کھڑا ہوگا اور جتنا زیادہ درود پڑے گا اتنا زیادہ وہ میرے قریب ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عمل پر لگایا عمل پر لگایا اور عمل کی سستی کرنے والوں کو مزید عمل کی ترغیب دی جو سستی کرتے ہیں ان کے لیے وعیدیں سنائیں جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے وعید سنائیں روزے میں سستی کرتا ہے وعید سنائیں جو عمال میں سستی کرتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک یہاں تک کہ ایک آدمی مسجد میں جا سکتا ہے با جماعت مسجد میں نماز جا کے ادا کر سکتا ہے اور بغیر کسی عذر کے گھر کے اندر وہ بغیر جماعت کے نماز پڑتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت وعید سنائیں فرمایا تم فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو جو اپنے گھروں کے اندر نماز اور یہاں تک فرمایا کہ مجھے اگر بچوں کا اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑتا ہے بے نماز نہیں ہیں وہ لوگ نماز تو پڑتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ مسجد میں آ جاؤں جہاد میں جو سستی کرتا ہے حضور علیہ السلام اس کو ترخیب دیتے ہیں کہ وہ جہاد میں نکلے جس نیکی کے اندر جو آدمی کبھی دکھاتا ہے اللہ کے نبی اس کو ترخیب دے رہے ہیں تو فرمایا فَصَوْفَتَا لَمُونَا ان قریب تم جان لوگے کس کے لئے آخرت کا انجام بہتر ہے ان قریب تم جان لوگے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جن کو رب تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی اور کئی ایسے صحابی ہیں بھئی ایک مرتبہ نہیں دو دو مرتبہ جنت کی بشارتیں اور کئی ایسے ہیں کہ دو سے بھی زیادہ جنت کی بشارت مل گی دو سے بھی زیادہ مرتبہ لیکن حال یہ ہے کہ جب کوئی آخرت کی بات آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں جب کوئی قبر کی بات آتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں کبھی کوئی جہنم کی یا اللہ کے عذاب کی بات آ جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے اس کے باوجود بھی جب آخرت کی جہنم کی بات آتی ہے تو اپنے اوپر ان کے پریشانی کا حالتاری ہو جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ان کے ہاں بھی کوئی گزارہ نہیں اور نہ صحابہ کرام کے ہاں عمل کے بغیر کوئی گزارہ ہے اب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مقام اور ایک وقت انسان پر ایسا آ جاتا ہے کہ انسان شریعت سے ماورا ہو جاتا ہے شریعت سے الگ ہو جاتا ہے اور شریعت کے احقام اس پر لاغو نہیں ہوتے یاد رکھو جو مقام و مرتبہ میں جمعہ پر بھی بیان کرتا ہوں جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیا ہے بعد میں آنے والے جتنے بھی عامل بن جائے صحابہ کے مقام کو نہیں پھوچ سکتے یہ اہل السنت والجماعت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اتفاقی اور یمائی عقیدہ ہے کہ بعد میں کوئی آنے والا عمل کے اندر تو بھی شک صحابہ سے آگے جا سکتے لیکن مرتبے میں نہیں اب دیکھو کسی شعبی نے ایک مرتبہ حج کیا ہو ایک سال قربانی کی ہوگی اور ہم ہر سال کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا فتح مقام ایک حج کیا آپ نے ہجرت کے بعد ایک اور جب ایک حج کیا تو آپ کے محلے میں کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دس دس حج کی ہو پانچ پانچ تو یہ عمل کے اندر یاد رکھ رہے ہیں عمل کے اندر بظاہر نبی پاک علیہ السلام سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن رتبے کے اندر نہیں مقام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ ایک عمل کیا ہوگا کوئی ایسے صحابی بھی ہوں گے کہ زندگی میں قربانی نہیں کر سکے اور کوئی ایسے ہوں گے کہ ایک مرتبہ قربانی کی ہو اور کوئی ایسا ہوگا کہ دو مرتبہ قربانی کی ہوگی اور ہم دس طفعہ کر چکے ہیں ہر سال کرتے ہیں چالی سال ہو گئے قربانی کر رہے ہیں ہر سال ہم قربانی میں تو ان سے عمل میں تو بظاہر آگے نکل گئے لیکن رتبے کے اندر صحابہ سے آگے نہیں جائیں اور رتبے اور مقام کے اندر صحابہ سے ہم پیچھے ہی رہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَصَوْفَةَ لَمُونَا ان قریب تم جان لو اب صوفہ کا معنی ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اور جو وقت اللہ کے لیے تھوڑا عرصہ ہے قریب کا عرصہ ہے ہمارے لیے لمبا ہے ہم چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب قیامت آئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت بھی بتائی اور قیامت کی نشاندی بھی فرمائی اور قیامت کی علامات بھی بتائی کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا اور پھر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے جس طرح فرمایا کہ ایک وقت ہوتا ہے فصل کو کاشت کرنے کا حضرت لاہوری رحمہ مولو فرما ایک وقت ہے فصل کو کاشت کرنے کا اور جب کاشت ہو جاتی ہے پھر اگتی ہے پھر ایک وقت اس کو سنبھالنے کا اس کو سنبھالنے کا اس کو پانی لگانے کا اس کی گوڑی کرنے کا اس کو پالنے کا وقت آ جاتا اور ایک وقت آتا ہے پھر اس کو کٹنے کا اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر گاہ لی جاتی ہے اور فصل کو گاہ کے پھر جب اس کو اڑایا جاتا ہے تو اس کا بوسہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور دانیں اس کے ایک طرف ہو جاتے ہیں یہ مثال حضرت گاہوری رحمہ اللہ علیہ وسلم فرمایا مخلوق کا ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ہوتی جارہی عمل کرتے جارہی اور ایک وقت آ جائے گا اللہ پاک ساری کو کاٹ کر رکھ دیں گے جس طرح فصل کو کاٹنے کا ایک وقت ہے اس مخلوق کو ختم کرنے کا جو وقت ہے اس کو قیامت ہے اس کو جو ختم کرنے کا وقت ہے اس کو قیامت کہا جاتا ہے مخلوق ساری ختم ہو جائے پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو جس طرح دانوں کو اڑا کر بوسے کو اڑا کر دانوں کو الگ کیا جاتا ہے اور بوسے اور توری تنکے کو الگ کیا جاتا ہے اللہ پاک بھی اس مخلوق میں سے جو اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کو الگ کر لے گا جو اللہ کے مجرمے ہیں ان کو رب الگ کر دے گا ان کو الگ کر دے گا اور فرمائے گا اللہ کی توہید کے منکر ایک طرف ہو جاؤ اور مبہد ایک طرف حضور کی رسالت کو ماننے والے مومن ایک طرف ہو جاؤ اور رسالت کے منکر ایک طرف ہو جاؤ صحابہ کو ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ اور منکر ایک طرف ہو جاؤ احل بہت کے محب ایک طرف ہو جاؤ دشمن ایک طرف ہو جاؤ قرآن کو وہی ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ انکار کرنے والے ایک طرف ہو جاؤ نماز پڑھنے والے ایک طرف ہو جاؤ بے نماز ایک طرف ہو جاؤ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے فرمائیں گے وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرم ایک طرف ہو جاؤ اور میری بات کو ماننے والے ایک طرف ہو جاؤ تو فرمایا اس دن پتا چلے گا اس دن پتا چلے گا من تقون لہو آقبت اتار کہ کون ہے وہ شخص جس کے لیے آخرت کا انجام بہترین انجام ہوگا قرآن پاک میں آرہے ہیں ایک وہ شخص ہے جس کو دائیں ہاتھ میں آمال ناما دیا جا رہا ہے اور ایک وہ ہے جس کو الٹے ہاتھ کے اندر آمال ناما دیا جا رہا ہے اور جس کو الٹے ہاتھ کے اندر آمال ناما روایت میں آتا ہے جس کو الٹے ہاتھ میں آمال ناما دیا جائے گا فرشتہ اس کے سامنے نہیں ہے دائیں والے کو تو دائیں میں دے دیا جائے گا پکڑو لے جاؤ وہ جب دائیں میں ملے گا تو یہ پڑھنے سے پہلے ہی پتا چل جائے گا یہ دائیں ہاتھ میں جو دیا گیا ہے تو یہ بشارتی ہے مجھے اللہ نے معاف کر دیا میرا آمال ناما ٹھیک ہے اللہ کے دربار میں سرخ روح ہو گیا ہوں اور قامیاب ہو گیا ہوں کیونکہ دائیں ہاتھ کے اندر آمال ناما دے دیا گیا پہلے ہی پتا چلے اور جس کو الٹے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کو پیٹ کے اندر سے گھسیڑ کر اللہ پیچھے نکالے گا ہاتھ اس کا پیچھے نکلا ہوا ہوگا اور پچھلی جانب سے فرشتہ آئے گا اس کے چہرے کے سامنے آ کر فرشتہ اس کا مو دیکھنا بھی گوارت نہیں کرے اور پیچھے سے اس کو آمال ناما دے کر چلا جائے گا تو آمال ناما دائیں ہاتھ میں اور پائیں ہاتھ میں دائیں کو اسی واسطے یمین کہے دائیں ہاتھ کو یمین کہا جائے اور یمین کمانوت برکت اور یہ یہ میمونہ کا رفض ہے نی میمونہ یہ میمونہ بھی یمین سے بنا ہے یعنی برکت والی برکت والی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا لیکن وہاں رونا پیٹنا چلانا لیٹنا یہ کسی کام کا نہیں ہوگا فرمایا فَسَوْفَتَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ آقِبَدُدْدَار انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا انجام جو ہے وہ بہتر کس شخص کے حق میں ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ جو جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی بھی فلا نہیں پائیں گے اب یہ قرآن پاک کے اندر ظلم کا لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا کئی مقامات پر استعمال ہوا کسی پر ظلم کرنا اور کسی پر زیادتی کرنا کسی پر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں اور شرک کرنے والے کو بھی ظالم کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آ رہا ہے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُنْ عَزِيمُ اولاد کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا والدین کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا اڑوس پڑوس غریب ہمسایہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا بھی ظالم ہوگا لیکن فرمایا اللہ پاک نے سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کو بہدہو لاشریک لہی سمجھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرکت اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمُنْ عَزِيمُ اور وہ شخص جو گناہ گار ہیں گناہ گار ہیں ان کے مطلب فرمایا کہ وہ بھی اپنے نفس وَلَوْا أَنَّهُمْ اِذَّالَمُواْا أَنفُسَهُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جہان پر ظلم کر لیا تو جہان پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا بیٹھ خدا نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے سے ہٹ گئے اپنے ساتھ زیادتی کر بیٹھے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو اپنی جان پر ظلم کرنے والے کو بھی ظالم کہا جا رہا ہے تو فرمایا گیا اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ فرمایا کہ ظالم قیامت والے دن فلاح نہیں پائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے آگے ان لوگوں کے حالات بتائیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْسِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا حَذَا لِلَّهِ بِزَامِهِمْ وَحَذَا لِشُرَقَائِنَا فرمایا کہ جب ان کی کھیتی اگتی ہے تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اتنی بوریوں میں سے ایک بوری ہمارے بتوں کے نام پر ہے غیر اللہ کے نام پر یعنی جو فصل اگتی ہے تو فصل میں سے بھی ایک حصہ غیر اللہ کے نام پر نکال جبکہ اللہ کا حکم ہے جب فصل اگے تو اس کا اشر نکالو تو یاد رکھنا یہ چکوال وغیرہ ہم جاتے ہیں بیانات کے لئے تو وہاں کی زمینیں نہ کوئی کھالا نہ کوئی نالا نہ کوئی بننا تو وہاں زمینیں ہیں ایسی جو لوگ بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ بارش آئے اور ہماری فصلیں ہو جس سال اچھی بارشی ہو جاتی ہیں اچھی فصل ہوتی اور جس سال بارش نہیں ہوتی فصل نہیں ہوتی تو وہاں ٹیوبیل اور یہ زمین ہی اتنی اوپر نیچے ہے کہ نہ کوئی نلکہ لگ وہاں وہ ٹیوبیل لگ سکتا ہے نہ نہر کامیاب ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اشر نکالیں اشر کا معنی ہوتا ہے دس منہ سے دس منہ دس منہ ہے تو ایک من اللہ کے لئے سو منہ ہے تو دس من اللہ کے لئے یعنی جتنا بھی نکلے جو چیز بھی زمین سے نکلتے حتیٰ کہ سبزی نکلتی حضرت تقاڑ بی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے والے صاحب سبزی جب کٹتے ہیں اس کو توڑتے تو سبزی کا دس منہ حصہ نکال کر مدر سے کندر بھیجتے اور جب بھی روزانہ اگر توڑتے تو روزانہ بھیجتے اور چوتھے دن اگر توڑتے تو چوتھے دن قدو ہے گھنڈی ہے جو بھی ہے اس کا دسویں حصہ تو ایک زمین وہ ہے جو بارانی زمین ہے بارانی بارش کے ساتھ اس کو پانی لگتا ہے اس کا تو دسویں حصہ ہے اور یہ جو ہماری ہاں زمینے ہیں یہ بارانی نہیں بارش نیری پانی لگتا ہے یا ٹیوب ایل کا پانی لگتا ہے یہ جس طرح بھی ہم لگاتے ہیں ان زمینوں کا حکم کیا ہے فرمایا ان زمینوں کے اندر اشر تو نہیں ہے لیکن نصفل اشر ضرور نصفل اشر کہتے ہیں اس کی ہو تو ایک من اللہ کے لیے ہے بیس بوریاں ہیں تو دس بوریوں پر ایک بوری نہیں بیس بوریوں پر لیکن اب جتنی چاہے کسی کی گندم ہو جائے جتنی چاہے کسی کی مخیہ ہو جائے جتنا فصل آلو ہو جائے فصل ہو جائے تو اس سے اشر نہیں نکالتے اگر نکالتے بھی ہیں تو چار سو من اگر گندم ہوئی ہے تو ایک من یا بیس سے کسی قریب کو دے کر پوچھا جائے جس کے پاس لاکھ روپیہ ہے اڈائی ہزار روپیہ اس کی زکاة آتی چالیس ماہ حصہ دو سو روپیہ فطرانے کا دے کر کہتے ہیں ہم نے زکاة نکال دی ہے تو اس طرح تو زکاة فطرانہ الگ ہے زکاة الگ ہے تو اتنی کم مقدار اپنی مرضی سے نکالنا اس سے نہ زکاة ادا ہوتی ہے اور نہ اشر تو اللہ کا حکم ہے جو پیداوار آئی ہے اس کا اشر نکالو حتیٰ کہ تمہارے پاک کے اندر اگر شہد بیٹھ کے ماں کی شہد تو وہ جو شہد نکلتا ہے فرمایا اس کا اشر بھی دینا پڑے گا اس شہد کا اشر بھی دینا پڑے گا اچھا تو اللہ پاک نے تو ہماری فصل کے اندر حصہ مقرر کیا ہے یہ تمہارا اور یہ میرا جو اللہ کا ہے وہ بوریاں آسمان پر نہیں چڑھنی اللہ کے پاس ہم بھیجیں گے نہ یہاں فقراء کے اندر اس کو تقسیم فقراء کے اندر تقسیم کرنے مجھے یاد ہے چھوٹے تھے ہم تو دیہاتوں کے اندر جب لوگ یہ گندم کی ڈھیری اٹھاتے تو بچے وہاں کٹھے ہو جاتے بچے کٹھے ہو جاتے غریب لوگ آ جاتے جب وہ ڈھیری ساری تو لیتے اور اس کے اندر ڈال لیتے اپنی بوریوں کے اندر تو من دو من ویسے نیچے پڑے ہوتے تو بچوں کو جولیوں بھر بھر کے دیتے جاؤ چیز کھاؤ جاؤ تو بچے جہاں بھی ڈھیری ہوتی بچے وہاں پہنچ جاتے لیکن یاد رہ کوئی اس کے ساتھ بھی اشرہ دا نہیں ہوگا جب تک کہ پوری مقدار کے ساتھ اللہ پاک نے اشر مقرر کیا اور جانوروں کے اندر وہ جانور جو جنگل میں چرتے ان کی پھر مقدار یہ جن کو ہم چارہ ڈالتے ہیں ان کا مسئلہ نہیں جو جانور جنگل پانچ اونٹا ہے تو پھر ایک بکری دینی پڑتی ہے ماشاءاللہ تو اللہ پاک نے جانوروں کے اندر بھی حصہ رکھتا اب قربانی ہے قربانی کے تین حصے کرنے مستحب ہیں اور جب مسئلہ بتایا جائے نا کہ قربانی کا سارا جانور بھی اگر صدقہ کر دیا جائے تو ٹھیک ہے ویسے مستحب طریقہ ہی ہے کہ تین حصے کر دیئے اس پر تو سارے چپ بیٹھے رہے میں کہیں جگہ بیان کرتا ہوں اور جب کہتا ہوں کہ سارا جانور پر گھر رکھنا بھی جائزہ ہے پھر سارے اچھا سبحان اللہ یعنی پہلی بات پر سبحان اللہ نے سارا گھر رکھ لینا جائے اس پر سارے سبحان اللہ تو ہمارے جانوروں کے اندر بھی اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے ہمارے مال کے اندر بھی رب تعالیٰ نے اپنا حصہ رکھا ہے ہماری کھیتی کے اندر بھی رب نے اپنا حصہ رکھا ہے جب اللہ نے حصہ رکھا ہے ہمارے اوقات کے اندر بھی اللہ نے اپنا حصہ رکھ کہ اتنا وقت تمہیں دیا ہے تو اتنا وقت مجھے دو نماز کے لئے جب آواز آئے تو آ جاؤ سارے سارے آ جاؤ اللہ اللہ تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں نے میرے قلام کو بدلا میرے احکام کو بدلا میری شریعت کو بدلا میں نے حصہ نکالا تھا فقراء کے لئے انہوں نے شرقاء کے لئے فقراء نے شرقاء وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَارَعَا مِنَ الْحَرْسِ وَالْعَنْعَامِ نصیبا جانوروں میں سے اور کھیتی میں سے انہوں نے ایک حصہ نکال کر غیر اللہ کے نام پر دینا شروع کریں یاد رکھو جس رب نے تمہیں دانا دیا ہے اسی رب نے اگایا ہے اور اسی رب کے نام پر دو اگر غیر اللہ کے نام پر دوگے تو یہ شرق ہوگا اور جب شرق ہوگا تو اللہ فرماتے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو شرق کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس پر جنت کو میں حرام کر دی اس پر جنت کو حرام کر دی میں وزیر آباد میں تھا تو کچھ وہاں گائیں ایک گائیں پھرتی تھی اور کوئی ان کو نہیں چھیرتا تھا بازار میں آ جاتی اور خربوزہ اٹھا کر کھا لی تھی ریڑی والے سے اور کسی ککریلہ اٹھا کر اے کیا دیا گاوانی آیا ہے اگر یہ بابے کی وہ ادھر ایک دربار تھا تو بابے کے نام پر گائیں چھوڑ دی تو وہ پتری کہاں کی کہاں جا رہی ہیں چر پھر رہی ہیں نہ ان کو ہاتھ کوئے لگاتا ہے اگر کسی کا چارہ کھا رہی ہیں تو وہ اس کو ہٹاتا نہیں تھا کہ یہ بابے کی گائے ہے تو یہ قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ آ رہا ہے کہ مشرقین نے اپنے بڑوں بزرگوں کے نام پر جانور چھوڑ دیا اور کئی ایسے تھے کہ انہوں نے جانوروں کے کانوں پر نشانات لگا دیئے ان کے کانوں کو کار دیا کرتے تھے کہ کہیں پتہ چل جائے کہ یہ فلان بزرگ کی فلان بت کی فلان دربار کی تو اب ہم نے بھی وہ ایک کام شروع کر دیا جب ہم وہ ایک کام کریں گے تو ہم بھی ان سے پیچھے نہیں اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو ہمیں بھی جہنم سے پھر بچانے والا کوئی تو فرمایا گیا فرمایا گیا کہ انہوں نے حرس کھیتی والانعام اور جانوروں سے نصیبا ایک حصہ نکالا اور پھر بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں فَقَالُوا هَازَ لِلَّهِ یہ اللہ کا ہو گیا ٹوپا بِزَامِهِمْ اپنے غمان میں وَحَازَ لِشُرَقَائِنَا اور یہ ہمارے شرقا کا ہو گیا آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ 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 فَمَا قَانَ لِشُرَقَائِمْ فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ جو ان کے شرقا کے لیے ہوتا جو بکرہ پیر کے نام پر چھوڑا ہوا ہے مجال ہے کہ اس کو خدا کے نام پر دی جو گھوڑا کسی دربار کے نام پر گھوڑے پر کوئی سوار نہیں ہوسکتا حضرت امام حسین کا گھوڑا ہے رکھا ہوا ہے بس اس کو سجاتے وجاتے اس پر کوئی سوار نہیں ہوسکتا تو جو شرقا کا ہے فرمایا فَمَا قَانَ لِشُرَقَائِمْ فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ اور اس کو خدا کے لیے بھی دے دیں نا 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 وہ خدا کی طرف کبھی نہ پہنچ سکتا وَمَا قَانَ لِلَّهِ جو اللہ کا حصہ نکالتے نا فَهُوَ يَسِلُوا إِلَى شُرَقَائِهِمْ وہ اپنے شرقا تک پہنچا دیا اس سے پھر نکال کر بوتوں تک پہنچا دیا کرتے اللہ پاک نے فرمایا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بہت برا فیصلہ کرتے بہت غلط فیصلہ کرتے بہت غلط ایک جگہ میں نے بیان کیا اور بیان کے اندر میں نے دیہاتیوں کو بات سمجھائی کہ فلاں بابا جو ہے وہ ہمیں مشکل سے نکالے پریشانی سے نکالے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ مشکل کے اندر ڈالنے والا قوم پریشانی کے اندر ڈالنے والا قوم کہنے لگے اللہ سب نے کہا اللہ میں نے کہا جب مشکل میں ڈالنے والا اللہ ہے تو نکالنے والا قوم ڈالتا تو اللہ ہے پنساتا تو اللہ ہے اور نکالنے کے لئے کسی اور کے دروازے پر جاتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا جو مشکل میں ڈالتا ہے نکالتا بھی وہی ہے جو پریشانی میں ڈالتا ہے نکالتا بھی اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پریشانی میں مبتلا کرنے والا مشکل فسا کوئی اور ہے اور مشکل کشا کسی اور کو بنا ہے جو مشکل فسا ہے وہی مشکل کشا ہے تو اللہ پر فرماتے ہیں کہ مشکل میں ڈالنے والا کسی اور کو بناتے ہو اور نکالنے والا کسی اور کو بناتے ہو سا آ ما یحکمون بہت برا فیصلہ کرتے ہو میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا تمہیں وجود بخشا تمہیں پیشانی بخشی تمہیں حسن بخشا تمہیں زندگی بخشی تمہیں اولاد بخشی تمہیں نعمتیں بخشی جب سارا کچھ بخشا تو اب جب سجدہ جا کے غیر کے سامنے کروگے سا آ ما یحکمون بہت برا فیصلہ کرتے ہو تمہاری کھیتیوں کو میں نے اگایا جو پانی تم نے لگایا اس پانی میں نے تمہیں دیا کھیتی میں نے اگائی اور اگی ہوئی کھیتی بھی اگر تمہیں نصیب نہ کرتا تو بارش آتی بارش آتی اولے پڑتے کھڑی ہوئی فصل بھی تمہارے نصیب نہ ہوتی یہ اگا کر پھر جو تمہارے بھڑولوں میں پہنچا دی تمہارے گھروں میں پہنچا دی یہ بھی میں میں نے کیا اور پھر تم حصہ غیر کا نکالتے ہو فرمایا سا اما یحکمون بہت برا فیصلہ کرتے ہو اچھا فیصلہ کیا ہے کیا ہے اللہ کا جو حکم آیا ہے فصل کو بھی اسی طرح تقسیم کرنا ہے اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے جانوروں کا حصہ بھی اسی طرح نکالنا ہے اللہ کا جو فیصلہ آیا ہے روپے پیسے کا حصہ اور تقسیم بھی اسی طرح کرنی ہے مکان کی تقسیم بھی باپ کے مرنے کے بعد اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے فیصلے کے مطابق کریں گے تو بہترین فیصلہ اور اگر اپنے فیصلے کریں گے تو یہ سا اما یا حق و مون یہ غلط فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے آخر دعوانا عن الحمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی اللہ آخرت حسنتا و خیلہ صحابانا یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے استادوں کے گناہوں کو معاف فرما جتنے بھائی یا اللہ سننے کے لئے آئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بیٹھیں ہر ایک کی جیز اور نیک خیش مولا تو پوری پر فرما دیں یا اللہ ہاں ہماری پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو شفاہ اتا فرما رزق حلالہ اور رزق وافر اتا فرما یا اللہ جو مخلص اور دیندار قسم کے لوگ یا اللہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آگے آنا چاہتے ہیں اور دنیا کے صحیح فیصلے کرنا چاہتے ہیں دنیا کو اصناف انصاف دینا چاہتے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما یا اللہ لٹیروں سے ہمارے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ چوروں سے ہمیں محفوظ فرما مولا جس دین اور جس اسلام کے نام پر یہ ملک لیا گیا تھا اسلام کو ہمیشہ اسم قامیاب فرما اہل اسلام کو قامیاب فرما دین والوں کو قامیاب فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی